بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت کے بعد ان کی ہمشیرہ کائنات مروت گرفتار ہوتی ہیں اس کے بعد ہی گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت آج ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب شوکت اللہ مروت کے خلاف پاکستان کے درجنوں تھانوں میں مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ کو یہاں پر یہ بات بتاتا چلو ناظرین کہ شوکت اللہ مروت نے جو فراد کیا وہ تو کیا ہی کیا لیکن جو کمیشن ایجنٹ ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر شوکت اللہ مروت کو بھی خراب کیا اور انویسٹرز کو بھی خراب کیا کہ جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ پیسہ لگایا تھا ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے پھر آئی ایس ایم مارڈ کے اور کن کن لوگوں کے گرفتاری کے لیے پولیس سے چھپے مارنا شروع کرتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ہم بات کریں گے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہے ساجد حسین ان کے اوپر ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ ایف آئی اے نے ساجد حسین کو تلبی کا نوٹس جاری کیا اب کیس تھوڑا سا مزید آگے بڑھ گیا اچھا آپ کو یہاں پہ ناظرین یہ بھی بات بتا دیں کہ کچھ مشیر جو ہوتے ہیں وہ حکومت بناتے بھی ہیں اور حکومت گراتے بھی ہیں اسی طرح کا کچھ معاملہ فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین کے ساتھ آیا ہے کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو ساجد حسین ہے ان کا ایک مشیر جس نے سید حاشم علی اپنا نام بتایا تھا جس نے میری کال کی ریکارڈنگ کی اور وہ ریکارڈنگ افسل نے میں نے کیا کہا اس نے کیا کہا اب سید حاشم نے یہ بھی کہا تھا جی کہ آپ ثابت کر دیں کہ ایف آئی اے نے ساجد حسین کو طلب کیا ہے تو میں تمام انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس دلواؤں گا اچھا سید حاشم علی کو شاید معلوم نہیں کہ وہ جو نوسربازی کر رہے ہیں ہم انہی نوسربازوں کو وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں ہماری کسی کمپنی یا کسی شخصیت کے ساتھ دشمنی تو ہے نہیں ہم تو صرف اس جنگ کر رہے ہیں یہ اعلان جنگ کر رہے ہیں تو جو کمپنیز آتی ہیں جو پاکستانی عوام کو لوٹتی ہیں ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف پاکستانی عوام کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے ہیں کہ خدا رہا پوری دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے تو جو آپ کو مہانہ ساتھ سے چودہ فیصد منافع دے پوری دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو آپ کو منافع کے ساتھ بڑے ٹوورز کا جو ہے بڑے ٹوورز بھی آپ کو دے کیونکہ ان لوگوں نے منی روٹیشن کرنی ہوتی ہے یہ لوگ صرف منی روٹیٹ کر کے پاکستانی عوام کو چند ماہ پیسے دیتے ہیں پروفٹ دیتے ہیں اس کے پاس بھاگ جاتے ہیں ساجد حسین کے مطلق ناظرین ہم نے جو دعویٰ کیا الحمدللہ وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا ہم ہواوں میں تیر چلانے کے سید حاشم کی طرح عادی نہیں ہے ہم تو ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس کا ڈاکومنٹڈ پروو ہوتا ہے اب فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ اب سٹریڈ بینک آف پاکستان کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ فور یو ریل ٹریڈرز جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہے یہ ریجسٹرڈ کیسے ہوئی اس کا کیا بزنس ہے اب یہ انتیس مارچ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے ساجد حسین فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ان کو تلبی کا سمن جاری کیا ہے کیونکہ ایف آئی اے کا ایک لاح ہے ناظرین کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایف آئی اے ہمیشہ پہلے انکوائری کرتا ہے انکوائری کرنے کے بعد مقدمہ درج کرتا ہے اب فور یو ریل ٹریڈرز کے وہ انویسٹرز جنہوں نے ان نصربازوں کے پاس جمع پونجی لگائی تھی ان کے لیے ابھی وقت ہے آپ اپنا سرمایہ نکال لیں کیونکہ آئندہ ایک سے دو ہفتے کے دوران فور یو ریل ٹریڈرز کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی بند ہو جائے گی فور یو ریل ٹریڈرز کا جو مالک ہے ساجد حسین جو قرائے کے گارڈز لے کے گمتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی جو رہائش ہے وہ اپنی رہائش بھی چینج کر چکا ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک انتیس مارچ کو دیکھتے ہیں ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں تین نوٹسز جاری کیا جائیں گے ایف ایلیون جہاں پہ ان کا آفیس ہے فور یو ریل ٹریڈرز کا اس ایڈریس پہ یہ نوٹس بھیجا گیا ہے جو نوٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب فور یو ریل ٹریڈرز جو ہے وہ انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے آپ دیکھ لیں گے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ لوگ نصربازی کرتے ہیں اب فور فور یو ریل ٹریڈرز والے وہاں پہ بتائیں گے ایف ایے کی ٹیم کو کیا ان کا بزنس ہے وہ منی جنریٹ کہاں سے کرتے ہیں کیا وہ منی روٹیشن نہیں کرتے بہت سی باتیں ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ جو مشیر ہوتے ہیں وہی جو مالکان ہیں ان کو ڈبو دیتے ہیں اور سید حاشم وہ واحد مشیر تھا جنہوں نے ہمیں چیلنج کیا اور لوگوں نے بھی کہا جی کہ آپ ایف ایے کا نوٹس دکھائیں تو نوٹس ہم نے چلا دیا ہے نوٹس ہم نے تھم نیل میں بھی لگا دیا ہے اب فور یو ریل ٹریڈرز والے جو انویسٹرز ہیں ان کی شامت آئی ہے خدارہ آپ اپنا سرمایہ فور یو ریل ٹریڈرز سے واپس نکال لیں کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کا مالک شکت اللہ مروت اس کا نام بھی ایسیل میں ڈالا جائے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے سرمایے پر یشی مارنے والا شک جو ساجد حسین ہے اس کی مستقبل اس کا کیا ہوگا یہ آپ کو آنا چند دنوں میں پتہ چل دے گا اچھا ناظرین آئی ایسیم مارٹ کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت آج چونکہ ان کا جسمانی رمانٹ ختم ہونا تھا تو آج ان کو اسلام آباد کے علاقہ منجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں تک کائنات مروت کی بات ہے جو شوکت اللہ مروت کی ہمشیرے ہیں دیکھیں ہم خواتین کا نام نینب سان نہیں کرتے لیکن کیونکہ کائنات مروت کے چیکوں کے اوپر جو دسخط ہیں جو سٹام پیپر کے اوپر دسخط ہیں کہا یہ جا رہے ہیں جو انیویسٹرز ہیں کہ کائنات مروت کے دسخط ہیں کائنات مروت کو جوڈیشل رمانٹ پر اڈیالا جیل بھیجا گیا ہے اور ہمیں یہ اطلاع ملیا ہے کہ کائنات مروت نے درخواست زمانت بھی لگا دیا ہے اس کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے لیکن جہاں تک شوکت اللہ مروت کی بات ہے ناظرین آپ کو ملوم ہے کہ شوکت اللہ مروت کو آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا آج مزید تین دن کا جسمانی رمانٹ شوکت اللہ مروت کا منظور ہو چکا ہے اب شوکت اللہ مروت کے خلاف شالی بار میں مقدمات درج ہیں تھانا کوسار میں مقدمات درج ہیں فیصلہ بات سے مجھے فون آئی تو لوگوں کو میں نے کہا جی آپ اگر اپنا ویڈیو بیان بنا کے بھیجیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ شوکت اللہ مروت نے کتنا بڑا فراد کیا ہے تو جو فیصلہ بات کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سات ارب روپے کا سو سے زائد جو انویسٹرز ہیں فیصلہ بات کے جنہوں کی کروڑا روپے کی انویسمنٹ تھی اور یہ مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سات ارب روپے کا سکیم صرف فیصلہ بات میں شوکت اللہ مروت نے کیا ہے اب یہ فیصلہ بات کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ جو پولیس ٹیشن نے اس سے رجوع کی ہے کیپی میں بھی لوگوں نے رجوع کی ہے اب لوگوں کی انویسمنٹ میں پھر بار بار کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میرا میں گزشت چار پانچ سالوں سے انہی نو سربازوں کے خلاف پروگرام کری جا رہا ہوں اور میں ان کی رگ رگ سے واقف ہو اب آپ کا سرمایہ واپس کیسے ملے یہ بہت اہم سوال ہے دیکھیں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ڈوبیوی رقم واپس ملے پیسے دینا بے وقوفی اور لینا حکمت ہوتا ہے اب آپ کے پیسے آپ کو واپس کیسے ملیں گے آپ آئی ایس مارڈ کے وہ ڈیریکٹر وہ کنٹری ہیڈ وہ جی ایم ان کو آپ نومینٹ کریں جنہوں نے آپ کی انویسمنٹ کروائی اور ادھر دس سے پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ انہوں نے کمیشن کھایا آپ ان لوگوں کو نامزد کریں اپنے درخواستوں میں جب ان کے خلاف گیرہ تنگ ہوگا جنہوں نے اب اربو روپے کے ایسٹس بنا لیے ہیں اور وہ پیسہ کس کا تھا وہ پیسہ تھا عوام کا وہ پیسہ تھا اس مجبور عوام کا جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ شاید ان کی رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی رقم نصربازوں کے ہاتھوں میں ہے اب جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں آئی ایس ہے مارڈ کے سردار احمد رزا آپ ان کو مقدمے میں نامزد کریں جن کے کنٹری ہیڈ ہے ندیم آپ ان کو مقدمے میں نامزد کریں دو چار اور ایسے لوگ ہیں جو ڈیریکٹرز ہیں جن کی ہم بھی کھوئی لگا رہے ہیں آپ ان کو نامزد کریں اپنی درخواستوں میں تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے یہ جو نصرباز گروہ ہے یہ آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے آپ کا منت بند کروائے گا اور آپ سے درخواست کرے گا کہ آپ ان نصربازوں یعنی کہ کنٹری ہیڈ ہو گیا منیجنگ ڈیریکٹر ہو گیا ڈیریکٹر آپریشن ہو گیا ڈیریکٹر فائنائنس ہو گیا ان لوگوں کو جب آپ نامزد کریں گے تو انہوں نے جو کمیشن کھایا ہے وہ آپ کو ضرور واپس کر کے اپنی جان چھوڑیں گے یہی ایک طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ درخواستیں جتنی زیادہ مقدمات درست کریں گے شوکت اللہ مروت کے خلاف اتنا گیرہ تنگ ہو جگا یہ بھی اتنا مصول ہوئی ہے کہ کچھ خاص لوگ جنہوں نے آئی ایس ایم آڈ میں انویسمنٹ کی تھی شوکت اللہ مروت کی ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوئی ہے تھانے میں اور ان کو کہا گیا ہے کہ میرے کیسز ختم کروائیں تو وہ ان کی جو وہ خاص لوگ آپ خوبی سمجھتے ہیں وہ کون سے خاص لوگ ہیں تو ان کو شوکت اللہ مروت نے پیسے واپس دینے پر رضا مندی ظاہر کی ہے کسے کا کون کسے کا وہ عام غریب انویسٹر جیسے پانچ دس لاکھ روے کی انویسمنٹ کی ہوگی آپ جو ڈیریکٹر ہے کنٹری ہیڈ ہے ڈیریکٹر آپریشن ہے ڈیریکٹر نارت ہے ایم ڈی ہے ان کو نامزد کرے آپ کا بھی سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا اگلے پروگرام تک ابن مزمان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ